اسلام علیکم میرا نام محمد علی ہے اور ہم سٹوڈنر آف چارڈر اگاؤنٹنسی اسلام آباد میرے حوش سنبھالنے سے پہلے ہی سرہ رحمان کا پیغام میرے پیرنٹس دوسروں تک پہنچاتے تھے اور انہیں سننے کا کہتے تھے جس سے بچپن میں کافی کیوروسٹی ہوئی تھی کیونکہ جب وہ آگے سے اپنا پوزیٹیو فیڈی بیک دیتے تھے تو سمجھنی آتی تھی کہ یہ پیغام آخر ہے گیا لیکن اس کے بعد جب سید بابا جی کی صحبت نصیب ہوئی تو تب اس پیغام پاک کی فضیلت کا اندازہ ہوا اس کے بعد پھر ان کے کہنے پر جب اپنے کلاس فلوز اپنے فرنڈز اور اپنے دوست وغیرہ کو یہ پیغام پہنچایا آگے تو اس سے تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ خود کی اکانٹیبلیٹی انسان میں آتی ہے کیونکہ انسان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کاریکٹر وہ کہاں سٹینڈ دا رہے اس سے آپ کے اندر کے پوزیٹیو اور نیگٹیو ایسپیکٹس دونوں کے سامنے آ جاتے ہیں آپ کے اور پھر آپ کو پیغام پہنچا کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ دوسروں کو یہ پیغام دیتے ہیں تو آپ ان کے مسئلے سنتے ہیں تو ان کے مسئلوں کے سامنے آپ کو اپنے مسئلے بہت چھوٹے لگتے ہیں اور آپ میں ایک شکر کی فیلنگ آتی ہے جس کا آپ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آپ پہ دیر انتہا رحمتے فرمائی ہے سماعت سورہ رحمان کے حسین پیغام کو غور سے سنیں اور سسکتی انسانیت کی خدمت کریں سورہ الرحمان سنیں اور اسے پھیلائیں سورہ سورہ سورہ